شمن نے آگے عمرِ ظالم شمن نے عمرِ سعید سے یہ کہا کہ عمرِ سعید آگے راستہ اچھا نہیں ہے بہتر ہے ہم اس رات میں یہی خیام کر لیں تو عمرِ سعید نے کہا کہ ہمارے سعید سیدانیاں ہیں سر ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے یزید کا دربار ابھی آگے ہے شام میں صرف داخلہ ہو کہا کہ ہم کو رات میں خیام یہی کرنا ہے تو پہلے معلوم کر ہمارے سروں کی حفاظت کرنا ہے ہم کو کوئی جگہ ہے کوئی مکان ہے تو وہاں جا کے ہم پھیل جائے شمن ظالم نے معلوم کیا بس میں نے مجیز ختم کرنی زرہ کوئی زینب کی طرف دیکھو اس واقعے میں سکینہ کی مسئیبت دیکھیں بس تو شمن نے معلوم کروا یا خریب میں کوئی مکان ہے تو کہا ایک بہت بڑا مکان ہے ایک خسر پوچھا جس کا خسر ہے تو کہا یہ خاتون کا خسر شمن ظالم خود اس خسر میں گیا جا کر کنیزوں سے کہا کہ تیرے مالک کون ہے تو کہا یہ خاتون ہے کہا اسے بھیجا وہ پردے کے بیچے آئے ظالم نے کہا کہ خاتون تیرا نام کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا نام شیرین ہے تو کہا کہ شیرین ہم حکومت کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کچھ سر ہیں کچھ خیدی ہیں اور ہم آج کی رات تیرے پاس خیام کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں سروں کو اسی وقت رکھوں گی پہلے سروں کو دیکھوں گی کس کے سر ہیں عزیزوں بس مجلس ختم ہوگی شمن نے سب سے پہلے پولا حسین کے سر کو شیرین کے سامنے پہنچا شیرین نے حسین کے سر کو دیکھا تو حسین کی مظلومیت دیکھی حسین کی غربت نظر آئی ترد گئی کہا میں ضرور رکھوں گی خافلہ روکا گیا دشمن ایک جگہ جا کے بیٹھا سیدانیاں ایک جگہ آ کے بیٹھیں سر مبارک رکھے گئے شیرین سیدانیوں کو چھوڑ کر جب جانے لگی تو اس وقت بیبیوں نے بیبیوں نے جناب زیرم سے کہا کہ بیبی یہ مالک جو ہے بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے اس سے یہ کہیے کہ آج کی را جب ہم یہاں خیام کر رہے تو اس سے یہ کہیے کہ جو ہمارے سر وارثوں کے وہ ہمیں دے دے جب سے شہید ہوئے ہیں ہم نے کسی کا ماتم نہیں کیا بس عزیزوز مجلس تمام ہو گئی میری طرف دیکھیں مجلس تمام ہو گئی زینب نے شیرین کو بولایا بولا کے کہا اے کنیز خدا تو بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے جو سر تیرے پاس رکھے گئے ہمارے وارثوں کے ہمیں دے دیں کم از کم آج کی رات ہم ماتم کر لیں اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس نے سب سے پہلے علی اکبر کے سر کو اٹھایا علی اکبر کا سر آیا تو لیلہ نے ہاتھوں کو بھیلا دیا جب سے علی اکبر شہید ہوا لیلہ نے سر کو گھوٹ میں نہیں دیا ہاتھوں کو بھیلا کے رخ سارے پہ رخ سارہ رکھ دیا کہا میرے لال شادی کے ارمان تھے اس کے بعد شیرین نے علی ازگر کے سر کو اٹھایا رباب نے گھوٹ میں لے کے کہا علی ازگر جھولا بھی جل گیا بس ابھینا اس کے بعد خاسم کا سر آیا امہ فرما آجائے بڑی عباس کا سر آیا سیدانیوں نے کہا یہ پردے کا محافظ تھا آخر میں شیرین نے مولا حسین کے سر کو اٹھایا جیسے ہی اٹھایا زینب نے ہاتھوں کو پھیلایا اور سر کو لے کے کہا ہائے حسین بس یہ کہنا تھا شیرین رک گئی رک کے کہنے لگی اے بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا یہ میرے آخا کا نام ہے میرے آخا کا نام ہے زینب نے کہا عباس کے بھائی شیرین پھر رکھی رک کے کہا یہ میرے آخا کے بھائی کا نام ہے زینب نے کہا علی اکبر کے بابا شیرین نے کہا بی بی یہ کون حسین ہے اس پر زینب نے کہا یہ فاطمہ کا بیتا ہے گلے پہ خنجل چل گیا زینب طرف رہی شیرین میرا ہوئی زینب طرف رہی زینب طرف رہی